اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیر یاستے ہوں گے ویورز اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیفید نارک سسکرائب نہیں کیا چلی سمجھے گا سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی انڈرگیشن مل سکے تو ویورز چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جون سے ہماری ریسپی ہے وہ ہے گوبی چکن مطر اور مزیدار سی جون سے یہ ریسپی ہے کیسے تیار ہوگی اس کی ترکیب کیا ہے یہ جانتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال جالے میرے بین بھئیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک پیاز لے لیا ایک ٹوماتل لے لیا یہ ایک لوگ گوبی ہے ٹھیک ہے ایک چمچ میں نے حلدی کا لیا ڈیر چمچ میں نے مرچ کا لیا آتا چمچ زیرے کا ایک چمچ نمک کا یہ دنیا میں نے ٹھیک ہے ہری مرچے میں نے اس میں پہلے ڈال دی تھی ایک کلو مرگی کا گوشت ہے یہ مطر ہے آج ہم پکا رہے ہیں گوبی مطر چکن تو اس کی میرے ریسپی آپ کو بتاتی ہوں یہ میں پہلے پیاز کٹ لوں گی تو پھر اس میں پونتی ہوں مرگی میں تو پھر مطر ڈال کر آپ کو پکایا دخاتی ہوں یہ میں نے لسن اپنے کپیس ڈال دی اس میں مرگی بھی ڈال دی مرگی بھی ڈال دی ڈال sim مرگی بھی اور تاال آر بھی میری بھی آپ نے مرگی پہلے ایسا 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 ہماری ویڈیو دیکھا کرینک پھر آپ کو سب مچا جائے گی کیسے میں نے بنایا کھانا آئیں میں نے کر چکن ایسا 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 ابھی سی ترانا بھی نینی دیں دی کے son それ ہی جاس پی逃 تیں یک ۸ ، یک ، چیز پی Audub خر rods به دخانOT ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں لائک کرا کریں اپنے دوستوں سے شیئر کرا کریں آپ کو پسند آتی ہے آپ ہماری خریف کرتے ہیں ہمارا حوصلہ ضائع ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بس اب تھوڑا سا پانی ڈال کے نا میں تھوڑا سا ڈالنا ہے بس لئے مکروں کے لئے تھوڑا سا مکر کر دیں بس کیونکہ گوبی میں تو پانی نہیں ڈالتے ہیں نہیں تو وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے گوبی اب میں اسے نا دو تین میل پکاتے ہوں پھر اس کے بعد میں گوبی ڈالتے ہیں ہاں دی دیکھیں وہ بھونے گئے ہیں پہنے میں جو نے بھابی نہیں ہے اب یہ بھوڑی ڈال ہاں 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 موسیقی 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 ڈال دے سا ہوں مجھے کتنی پیاری ہوگئی ہے کتنی ساری تھی یہ اب بھی تھوڑی سی ہوگئی ہے اب بھی اور تھوڑی ہو جائے گی پانی سوٹنے سے وہ بھی اپنا پانی بھی چھوڑ دیا کتنی پیاری ہوگئی اب یہ تیار ہو جائے گی نا پھر اس میں تھوڑا سا گرم سالہ پیسا ہوا وہ بھی ڈالیں گے اب میں چھوڑ دو میں دور پکاتے ہوں پھر دخاتے ہوں ہاں جی دیکھاں مکس ہوگئی کتنا پیارا کلر آیا ہے بس اب میں اسے دم پر رکھ دیتے ہوں پانی کو میں نے ڈالانی اس میں پانچ مل کے لیے رکھتے پھر میں آپ کو دخاتے ہوں ہاں جی یہ نا میں گرم سالہ بھی ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ہنڈی تیار ہو گئی ہے اب آپ ضرور ٹرائی کریں ضرور بنائیں ہمیں بتائیں ہمارا بھی ہونسلہ اگزائی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بھونی گئی ہے تو گی بھی چھوڑ دیا اس میں گی بھی آگیا ہے اب میں آپ کو نا اچھی طرح یہ دیکھیں پک گئی ہے کتنی پیارا کلے رہا ہے تو اب میں آپ کو نکال کریں دکھاتی ہوں ضرور آپ بنائیں سردیوں کے دینے چکن میں بہت اچھی بنتی ہے یہ ہے کہ کئی گوش میں نہیں کھاتے ہیں تو انہیں چکن میں بنا کر دیں تو بہت اچھی لگتی ہے میں تو اکثر بناتی ہوں چکن میں چلو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں بنا کر دکھا ہوں آپ کو بھی ہم میں آپ کو نکال کر رکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ریسپی چکن، گوپی اور مٹر وہ بالکل فائنل ہو چکی ہے ہم نے آپ کے سامنے اس کو ریسورٹ کر دیا اور گرما گرم جو ہماری گوپی تیار ہو گئی ہے ہم نے آپ کو ریسپی بنانا سکھائی ہے چکن کے حوالے سے گوپی آلو بنتا ہے اور گوپی چکن بھی بنتا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ مٹر کا فلیور بھی ہے تو آپ لوگ چاہے اس کے اندر آلو اگر آپ کو پسند آپ کھانا چاہتے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت زبردستی ریسپی تیار ہوئی ہے چکن جونسا ہے وہ بھی گلچکا ہے آلو ہم لوگوں نے نہیں کھا لے لیکن اگر آپ بچے ہیں گھر میں وہ چکن نہیں کھاتے تو آپ ان کے لئے آلو بھی دعا سکتے ہیں ماما ہم نے دعا سکتے ہیں چکن کھاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ورائٹی ہے جو لوگ مطلب میٹ نہیں کھاتے تو ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے چکن کے اندر تو آپ لوگوں کے سامنے دیں گے یہ اس کا فائنل لک اور یہ جو سائٹس پہ ہے یہ جو کوکنگوئل یہ بھی آ چکا ہے اور جو مٹر ہیں وہ بھی گل گئے ماشاءاللہ خشبو کا کیا کہنا وہ تو بہت زبردست اور اندہ آ رہی ہے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جونسی آج کی ریسپی ہے وہ بسند آئیں گے بسند آئیں تو ہم اپنے فیڈبیک دیں اس کے ساتھ ہمارے جانکو کی ویورز امید کر سکرائب کرنا مت بھولیں تو ویورز امید آپ لوگوں سے جا جاتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا گوں میں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ